92.7 بگ ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں پیار کے قصے یادوں کا ایڈیٹ باکس ویڈ نیلے شمس رامے اور میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں دیوے پرکاش کی لکھی کہانی موسم کا حال بینا کسی ایڈ بریک کے وہ جب بھی بولتی تھی کہ کل موسم ٹھیک نہیں رہے گا ہلکی گرج کے ساتھ بوندہ باندھی ہو سکتی ہے تو اگلے دن صحیح میں چھینٹیں اور بچھاریں چھائی رہتی تھی لگتا تھا کہ پورے دیش کا موسم اس کے حساب سے اس سے پوچھ کے ہی تو چلتا تھا جب بولتی تھی کہ کل بارش نہیں ہوگی تو بارش نہیں ہوتی تھی جب بولتی تھی کہ کل موسم صاف رہے گا تو تھکھار کے سورج چچا کو بھی نکلنا ہی پڑتا تھا دیش میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس سے زیادہ چنتہ مجھ کو یہ رہتی تھی کہ کل کا موسم کیسا رہے گا چوبیس گھنٹے والے چینل سے سب سے زیادہ نقصان سماچاروں کا ہی تو ہوا ہے کچھ بھی خبر بن جاتی ہے صاحب فلانے صاحب کا باتھروم کتنا بڑا ہے ڈمکانہ صاحب کون سا سابون لگاتے ہیں فلانے ڈماغے بچپن میں کون سی دکان سے چوری کر کے کمپٹ کھاتے تھے کون سے گاؤں میں آج بھی بھوت پریٹ ڈائن رہتے ہیں اس گھر میں اتنے سال سے کوئی کیوں نہیں گیا ہے رات میں چھت پہ لال کپڑے میں کون سی عورت نکلتی ہے وغیرہ وغیرہ سماچاروں میں ایک بھی اچھی خبر ڈھوننا اتنا ہی مشکل ہے جتنا گدھے کے سر پہ سینگ ڈھوننا یا پھر گاؤں کے سرکاری سکول میں بچوں کے لئے کرسی اور میز ڈھوننا کبھی کبھی لگتا تھا کہ سماچار اتنا لمبا کیوں آتا ہے کہ اول موسم کا حال بتانے والا کوئی چینل کیوں نہیں ہوتا وہاں جہاں دن بھر تم آتی ہیں اور میرے شہر میرے محلے اور میری گلی کا پورا حال بتا دیتی ہیں اپنی آواز میں ٹی وی سے سیدھے میری آنکھوں میں دیکھ کے دھیمے سے کہتی ہیں پرسون آج آفیس تھوڑا دیر سے جانا راستے میں ہلکی گرج کے ساتھ بوندہ باندھی ہو سکتی ہے اور یہ سن کے میں تمہاری بات ترنت مان لیتا اس دن کا آفیس کا پروگرام ہی انشت کالین کے لئے ملتوی کر دیتا جب تک تم خود ٹی وی پہ آ کے دوبارہ نہیں بولتی ہیں کہ پرسون آج آفیس ٹائم سے چلے جانا آج محسم صاف رہے گا لیکن ٹی وی پہ محسم کا حال بتانے والی بندی پلوی سے میرا ایک عجیب سا رشتہ ہو گیا تھا پلوی میرے ہی کالٹ سے تھی لیکن کبھی کوئی پیار ویار جیسا نہیں تھا ہمارے بیچ ہاں پریکٹیکل میں ہم دونوں ایک ہی گروپ میں پڑھتے تھے چونکہ دونوں کے نام پی سے تھے بس اتنی ہی جان پہچان تھی کہ پریکٹیکل میں میں اس کو نکل کرا دیتا تھا پھر اگلے امتحان تک ہماری کبھی بات ہی نہیں ہوتی تھی آج کل میں پورے دن اس کے بلٹن کا انتظار کرتا وہ دن کے حساب سے کپڑے پہنتی تھی شاید جیسے منگلوار کچھ نہ کچھ لال ضرور پہنتی تھی اور سوموار کو کچھ نہ کچھ گلابی اس کا ایک ڈریس قریب دو مہینے بعد ریپیٹ ہوتا تھا پتہ نہیں کبھی آپ نے موسم کے حال پہ دھیان دیا ہے کی نہیں کم سے کم سمچار کا یہ ایسا حصہ ہوتا ہے جس سے لگتا ہے کہ اپنا دیش کتنا سوہانا ہے کبھی بارش تو کبھی ٹھنڈ تو کبھی بہچھا رہے کبھی بینبر سے بادل جیسے سبھی کچھ صحیح ہو دیش میں کوئی بھی فالتو کا ٹینشن نہ ہو حالانکہ جب وہ کبھی موسم والے بلٹن میں نہیں آتی اور کوئی دوسری بندی آکے موسم کا حال سناتی تو اگلے دن ٹھیک اس کا اُلٹا ہوتا تھا موسم نے بھی جیسے پللوی کے حساب سے چلنا سیکھ لیا تھا یہ پللوی اور موسم والی ریسرچ میں نے اکیلے ہی کی تھی کبھی کسی کو بتایا نہیں اس بارے میں فالتو لوگ مزاگ بناتے میرا ویسے بھی میری زندگی نے اتنے تھپیڑے ساہے تھے کہ باہر والے اچھے اور خراب موسم کا بہت فرق نہیں رہ گیا تھا پارل اور میری شادی زیادہ چلی نہیں ایسا نہیں تھا کہ میں نے کوشش نہیں کی بہت کوشش کی لیکن کبھی کبھی کچھ چیزیں گھر میں کھو جاتی ہیں اور موقعے پہ نہیں ملتی ہیں ویسے ہی پارل اور میرا رشتہ کھو گیا تھا ہمارے چھوٹے سے گھر میں دوستو آج میں کہانی سنا رہا ہوں پرسون کی پرسون جو اپنے گھر میں اکیلا رہتا ہے جس کی شادی ٹوٹ چکی ہے اس نے ٹی وی پر اچانک اپنی پرانی کلاس میٹ پللوی کو دیکھا پللوی ویدھر رپورٹ یعنی موسم کا حال ٹی وی پر بتاتی ہے اور پرسون کو لگتا ہے کہ وہ جو بتاتی ہے جیسا بتاتی ہے موسم کا حال ویسا ہی ہو جاتا ہے اب آگے پارل اور میری شادی کل گیارہ مہینے اور انتیس دن چلی میریج انیورسری پر جب لوگ اپنے گھومنے پھرنے اور دوستوں کو پارٹی دینے کا پلان کرتے ہیں تو میں فیملی کوٹ کے باہر آوٹ آف کوٹ سیٹلمنٹ کر رہا تھا میں مقدمہ نہیں چاہتا تھا اور ویسے بھی جب پارل نے سوچی لیا تھا کہ اس کو نہیں رکنا تو میں زبردستی کیسے کر سکتا تھا قسم کھائی تھی میں نے شاید ساتویں قسم تھی سکھ میں دکھ میں کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑوں گا طلاق کا مقدمہ چلتا تو وہ فالتو پریشان ہوتی ایسا نہیں تھا کہ کوئی چکر تھا اس کا بس میں اس کے کالیج والے بوئی فرن جتنا پیار نہیں کر پایا پارل نے شادی گھر والوں کے دباؤ میں کی تھی یہ بات اس نے مجھ کو شادی کے اگلے دن ہی بتا دی تھی اس بات پہ شاید مجھ کو غصہ آنا چاہیے تھا شاید مجھ کو اس کے گھر والوں پہ غصہ کرنا چاہیے تھا یا پھر اس کو تب ہی کہنا چاہیے تھا کہ چلی جاؤ تم مجھ کو لگا تھا کہ سمائے کے ساتھ ساتھ سب صحیح ہو جائے گا سمائے کے ساتھ سب صحیح ہو جاتا ہے پتہ نہیں کس نے پہلی بار بولا تھا وہ مجھ کو کہیں مل جائے نا تو اس کو بتاتا سمائے کے ساتھ سب صحیح نہیں ہوتا اب ہر کسی کے ہاتھ کی لکیروں میں پیار تو نہیں لکھا ہوتا نا پارول کے جانے کے بعد میں نے سب سے پہلے اپنا موبائل نمبر بدل دیا میں بالکل بھی نہیں چاہتا تھا کہ لوگ سمپتھی دکھائیں موبائل نمبر بدلنے کی ایک وجہ اور تھی کہ اگر کبھی پارول کو اپنی غلطی کا حساس ہو اور وہ مجھ کو فون ملائے تو میرا فون نہ لگے نمبر چینج سے بھی کام نہیں بنا آفس میں میری پیٹ پیچھے لوگ مجھ کو دکھا دکھا کے الٹے سیدھے سوال بولتے تو اچھا نہیں لگتا میں نے ناکری بدل لی نہیں بدلا تو صرف اپنا گھر جس دن پارول کی دوسری شادی کی خبر آئی اس دن جا کے مجھ کو یقین آیا کہ پارول سچ مچ ہمیشہ کے لئے چلی گئی ہے اور اس نے ساتوں وعدے توڑ دیئے ہیں جیسا کہ اپنے ہوتا ہے کہ گھر والے بن بیاہی لڑکی نہیں دیکھ سکتے ایسے بن بیاہا لڑکا بھی نہیں دیکھ سکتے اور ایسے لڑکے تو بالکل بھی نہیں دیکھ سکتے جن کی ایک شادی زیادہ نہ چلی ہو مجھ پہ دوسری شادی کا پریشر آنے لگا لیکن میری حالت ایسی نہیں تھی کہ میں دوسری شادی کے بارے میں سوچ بھی پاؤں میرا روز کا ایک ہی روٹین تھا شام کو آفیس میں دیر تک رکھنا سب کے جانے کے بعد وہاں سے چلنا گھر دیر سے پہنچنا کھانے کا ٹیفن شام کو سات بجے ہی آ جاتا تھا میں کھانا گرم بھی نہیں کرتا جتنا بھی تھنڈا ہوتا کھا لیتا صفائی والی بائی کے پاس گھر کی ایک چابی ہوتی وہ دن میں کب آکے صفائی کر کے چلی جاتی پتہ ہی نہیں چلتا شام کو چاہے میں جتنا بھی تھک کے لوٹتا مجھ کو نین ہی نہیں آتی گھنٹوں نیوز چینل دیکھتا رہتا نیوز دیکھ کے میں لوگوں کی اتنی ساری اور اتنی عجب پریشانیاں دیکھ کے اور پریشان ہو جاتا یہی کوئی مئی کا مہینہ رہا ہوگا میں آفیس سے تھکا ہارا پسینے سے لطپت آ کے صوفے پہ بیٹھا تھا اور ٹی وی آن کر دیا تھا پلوی نے ٹی وی میں موسم کا حال بتایا کہ کل موسم ٹھیک نہیں رہے گا ہلکی گرج کے ساتھ بوندہ باندھی ہو سکتی ہے میں بہت زور سکھی جا کہ ان کو دیکھو یہاں آدمی پسینے کی بارش میں بھیگ رہا ہے اور یہ پلوی میڈم کیرنگ کی کل بوندہ باندھی ہو سکتی ہے ٹی وی دیکھتے دیکھتے صوفے پہ نیند آ گئی اگلے دن صبح تیار ہو کے گھر سے نکل کے پہلا قدم بڑھایا ہی تھا اور ابھی آٹو تک پہنچا بھی نہیں تھا کہ بوندہ باندھی شروع ہو گئی پتہ نہیں کیوں اس وقت پلوی کی یاد آگئی دوستو آج میں کہانی سنا رہا ہوں پرسون کی پرسون کی شادی ٹھوٹ چکی ہے اس کی بھوتپور پتنی پارول نے دوبارہ شادی کر لی ہے پرسون اس سے اور سمویدنا سمپتھی جتانے والے سارے لوگوں سے رشتہ توڑ کے اپنا فون بدل دیتا ہے اپنا دفتر بدل دیتا ہے ایک دن جب وہ پسینے میں لطپت گھر لوٹا ہوتا ہے تو پلوی ٹی وی پر کہتی ہے کہ اگلے دن بارش ہوگی پرسون کو بھری گرمی میں یہ سن کے جنجلہ ہٹ ہوتی ہے لیکن اگلے دن سچ مچ بوندہ باندھی ہو جاتی ہے اب آگے دن بھر میں پلوی کے بارے میں سوچتا رہا آفیس سے لوٹتے ہی ٹی وی پہ وہی والا نیوز چینل لگایا اور خبروں کے ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا خبریں بھی بڑی عجیب ہوتی ہیں روز اپنا شہر بدل دیتی ہیں اگر آج اس شہر میں کچھ برا ہوا ہے تو کل وہی برا کسی اور شہر میں ہو جاتا ہے اور بریکنگ نیوز سے تو بہت ڈڑ لگتا ہے مجھ کو جب بھی کوئی بریکنگ نیوز آتی ہے تو من میں کچھ بریک ہو جاتا ہے خیر بریکنگ نیوز کے بعد موسم کے حال والا سیکشن آیا ٹی وی سکرین پہ پلوی آئی اس نے لال رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا پیچھے بھارت کا نقشہ آ گیا اور پلوی نے کہا نمسکار میں پلوی آپ کو موسم کا حال بتاؤں گی اس کے بعد پلوی نے ایک ایک کر کے دیش بھر کے سارے شہروں کا حال بتانا شروع کیا جیسے ہی لکھنو کا نمبر آیا میں دھیان سے سننے لگا چونکہ لکھنو میں میرا گھر ہے تو میں نے وہاں کے موسم کا حال نوٹ کر لیا ماں بتا رہی تھی کہ آج کل بہت گرمی پڑ رہی ہے اور یوں ہی باتو باتو میں پوچھا وہاں موسم کیسا ہے ماں بولی مت پوچھ بہت گرمی پڑ رہی ہے ایسی بھی صحیح سے ٹھڑنا نہیں کر رہا لیکن تُو کیوں موسم کا حال لینے لگ گیا نہیں نہیں کچھ نہیں ایسے ہی کل ماں پانی برسے گا پریشان مت ہو میں نے بڑے کانفیڈنس سے کہا ماں ابھی پوچھی رہی تھی کہ کھانا وانا کھایا کی نہیں کہ اتنے میں غلطی سے میں نے فون کارٹ دیا اگلے دن صبح آفیس پہنچتے ہی میں نے ماں کو فون لگایا کیا بات ہے اچ دن میں کیسے فون لگا لیا تب یہ تو ٹھیک ہے نہ مٹا میں کبھی دن میں گھر پہ فون نہیں ملاتا تھا ہمیشہ رات میں نو پچپن پہ ہی فون لگاتا ہوں بس روز پانچ منٹ کی بات ہوتی ہے فون آج پاپا نے اٹھایا کیسے ہو ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں پاپا ہم بھی ٹھیک ہیں لو ماں سے بات کر لو اپنی کیسی ہے تُو میں ٹھیک ہوں موسی آئے تھی بہت اچھا رشتہ بتا رہی تھی اتنا سنتے ہی میں کسی نہ کسی بہانے فون کارڈ دیا کرتا دس بجے سے ماں اور پاپا کا کوئی فیورٹ سیریل آتا ہے تو وہ بھی اس سیریل میں پریوار بنتے بگڑتے دیکھنے لگتے ہیں کاش کی ریل لائف میں بھی پریوار بننا بگڑنا ٹی وی سیریل جتنا آسان ہوتا جیسے ٹی وی سیریل کے ہیرو ہیروین کچھ سال بعد لوٹ آتے ہیں ویسے ہی ہماری زندگی کے ہیرو ہیروین لوٹ پاتے ہمشاہ ٹی وی سیریل دیکھتے ہیں اس لیے کیونکہ وہاں ہیرو ہیروین کبھی ہمیشہ کے لیے نہیں جاتے خیر ماں نے دوبارہ پوچھا کیا وہ آج دن میں فون کیسے کیا بیٹا یہ بتاؤ پانی برسا کیا ارے کس نے بتایا تجھ کو پانی برسے گا یہاں اتنی دھوپ ہے کہ باہر نکلنا مشکل ہے تیرے پابا نے ایسی والا میکینک بلائے اچھا رکھتا ہوں یہ کہہ کے میں نے فون کٹ دیا شام کو آفیس سے چلنے سے پہلے میں نے دوبارہ ماں کو فون ملایا فون اٹھاتے ہی ماں نے کہا نئی برسا پانی اور ایسی صحیح کرا لیا ہے میں نے مجھے بڑا یہ خراب لگا کہ کسی بھی بات کا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا خیر میں گھر آکے نیوز چینل کا انتظار کرنے لگا نیچے لکھا آتا ہے کہ فلانے نمبر پر ایسی میس کر کے اپنی رائے دیجئے من تو کیا کہ ایسی میس کر دوں کہ ایک موسم کا حال بھی صحیح نہیں بتا جاتا تم لوگوں سے خیر تب ہی نیوز چینل سے آواز آئی نمسکار میں پلوی آپ کو موسم کا حال بتاؤں گی میں نے غصے میں ٹی وی میوٹ کر دیا تب ہی ماں کا فون مجھا فون اٹھاتے ہی مانے کہا تیرا پنڈت تو صحیح ہے بہت پہنچا ہوا ہے رہے یہاں بہت زور سے پانی برس رہا ہے میں نے ترنٹ ٹی وی انمیوٹ کیا تو پلوی کی بس اتنی آواز سنائی پڑی آج کے لئے مجھ کو ویدہ دیجئے کل پھر ملوں گی دیش بھر کے موسم کا حال لے کے تب تک کے لئے نمسکار آپ سن رہے ہیں پیار کے قصے یادوں کا ایڈیٹ باکس دوستو آج میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں پرسون کی جو شہر میں اکھیلہ رہتا ہے جس کا طلاق ہو چکا ہے اور اس کی بھوتپور پتنی پارول نے دوبارہ شادی کر لی ہے پرسون کو ایک دن ٹی وی سرف کرتے کرتے اپنی پرانی کلاس میٹ پلوی دکھتی ہے جو اب ایک نیوز چینل پر موسم کا حال سناتی ہے پرسون کو لگتا ہے جیسے وہ جو بھی بتاتی ہے وہی ہو جاتا ہے پچھلی رات کو پلوی نے کہا تھا کہ اس کے شہر لکھنو میں بارش ہوگی پرسون دو تین بار اپنی ماں کو فون کرتا ہے لیکن بارش نہیں ہوتی اور وہ جھنجلا کے ٹی وی کو میوٹ کر دیتا ہے کہ تب ہی اس کی ماں کا فون آتا ہے لکھنو میں سچ مچ دیر رات سے بارش ہو گئی ہے اب آگے یوں ہی پلوی روز موسم کا حال سناتی اگلے دو مہینوں میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ پلوی کی بتائی ہوئی کوئی بھی خبر غلط ثابت ہوئی ہو منگل بار کو وہ کچھ لال رنگ کا پہن کے آتی تھی ایک دن اچانک ایسا ہوا کہ پلوی موسم کا حال سنانے نہیں آئی مجھے لگا شاید ایک دو دن کی چھٹی پہ گئی ہو لیکن اس کے بعد پلوی آئی ہی نہیں مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ کہاں پوچھوں ایسا کچھ خاص نہیں تھا اس میں لیکن میرے لئے ہندوستان کا موسم ایسا نہیں رہ گیا تھا جیسا پلوی کے رہنے پہ تھا نیوز چینل والے اتنے سارے نمبر دیتے رہتے ہیں سکرین پہ کہ اس پہ کال کر کے ان کو رائے دی جائے بس میں نے سوچ لیا کہ انہی میں سے کسی نمبر پہ فون کر کے پلوی کے بارے میں پوچھوں گا کہ وہ ٹھیک تو ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نے کوئی اور نوکری کر لی یا پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نے شادی کر لی ہو کیونکہ میرے آفس میں دو تین ہفتے کی چھٹی لوگ اپنی شادی میں ہی لے پاتے ہیں اس لئے ترہ ترہ کے برے خیال آ رہے تھے بس رات کو کھاتے ہوئے میں نے نمبر نوٹ کر لیا اور اگلے دن نیوز چینل کے آفس میں فون ملایا فون ملاتے ہے کسی بندی نے فون اٹھایا اور جلدوازی میں بولی ہاں جی سر اپنا نام بتائیے پہلے آپ میری بات تو سنیے میں نے تھوڑا گھبراتے ہوئے کہا سر بینہ آپ کے نام کے میں آپ کی کوئی بات نہیں سن سکتی پلیز پہلے آپ اپنا نام بتا دیجئے میرا نام پرسون ہے پرسون پانڈیا ہاں میں نے نوٹ کر لیا پہلے تو بتانی رہے تھے اب دو بار بتانے لگے خیر بتائیے کس بارے میں آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں کسی بھی بارے میں نہیں آپ میری بات ہی نہیں سن رہی ہیں میڈم میں نے تھوڑا کھیشتے ہوئے کہا سر اس نمبر پہ ہم پوری دنیا کی بات سنتے ہیں آپ بتائیے تو صحیح آپ کو کس بارے میں اپنی رائے دینا ہے آئی پیل کے بارے میں کرپشن کے بارے میں سونے کے بھاہو کے بارے میں یا کونسی ہیروین کو کس ہیرو کی ساتھ موویز کرنی چاہیے ایٹسٹر ایٹسٹر جلدی بتائیے سر بندی نے ایک سانس میں سب کچھ بول دیا میں نے کہا جی مجھے کوئی رائے نہیں دینی مجھے تو بس رات والے شو میں جو پللوی میڈم آتی ہیں ان کی جانکاری چاہیے تھی دیکھیں سر آپ آواز سے پڑھے لکھے سمجھدار لگتے ہیں ہم کسی بھی ایمپلوئی کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں دے سکتے اتنا کہکے اس نے بڑی بے رخی سے فون کاٹ دیا مجھے بڑا ہی غصہ آیا روز کی طرح میں گھر آیا نیوز چینل لگایا لیکن پللوی نہیں آئی بس اب میں نے سوچ لیا تھا کہ نیوز چینل کے آفیس ضرور جاؤں گا اگلے دن صبح میں نے آفیس ایس ایم ایس کر دیا کہ میری طبیعت خراب ہے گیارہ بجے تیار ہو کے میں نیوز چینل کے آفیس پہنچا وہاں گارڈ نے پوری تلاشی لے لی ریجسٹر میں انٹری کرائی پوچھا کس سے ملنا ہے اپوائنمنٹ لیا ہے کیا جیسے ہی میں نے بولا پلوی جی سے ملنا ہے گارڈ مجھ کو الگ لے کے گیا اور بولا ارے صاحب آپ کو میڈم کا نہیں پتا ان کو بڑے صاحب نے نوکری سے نکال دیا اور وہ اس آفیس میں نہیں آئیں گی دوستو آج میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں پرسون کی پرسون جس کو اچانا کہ ایک دن اپنی پرانی کلاس میٹ پلوی ٹی وی پر دیکھ جاتی ہے ویدر ریپورٹر کے روپ میں موسم کا حال بتاتی ہوئی روز رات کو پرسون ٹی وی کھولتا ہے صرف پلوی کو دیکھنے کے لیے اور ایسا محسوس کرتا ہے کہ موسم کی جو بھوشوانی وہ بتاتی ہے وہ ہمیشہ صحیح ہوتی ہے لیکن اچانک ایک دن پلوی کا ٹی وی پہ آنا بند ہو جاتا ہے پرسون پریشان ہوٹتا ہے وہ ٹی وی چینل کے آفیس فون کرتا ہے اس کو کوئی جانکاری نہیں ملتی تو انتطا وہ ٹی وی چینل کے دفتر پہنچتا ہے اور وہاں اس کو بتایا جاتا ہے کہ پلوی کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے اب آگے سیکیورٹی گارڈ نے پرسون کو یہ بھی بتایا کہ پلوی میڈم کئی دنوں سے بہت پریشان چل رہی تھی اور ان کا کچھ پرسنل پرابلم بھی چل رہا تھا میڈیا کی نوکری ایسی ہے ساب آفیس میں سب ٹھیک چل رہا ہے تو سمجھئے گھر میں کچھ بھی ٹھیک نہیں چلے گا میں نے کسی طرح گارڈ کو سمجھایا کہ میں اس کا پرانا جاننے والا ہوں ان کے گھر کا ایڈریس اور نمبر دلوا دے گارڈ نے نمبر تو نہیں دیا لیکن پلوی کے گھر کا ایڈریس دے دیا اس کے بعد میں سیدھے پلوی کے اپارٹمنٹ پہنچا گھنٹی بجانے سے پہلے میں نے کئی بار سوچا پھر پتا نہیں کیا سوچ کے میں واپس لفٹ میں آ گیا لفٹ نیچے گراؤنڈ فلور پہ پہنچی دروازہ کھلا میں نہیں نکلا میں واپس پھر پلوی کے فلیٹ پہ گیا اور اس بار اس سے پہلے کہ میں کچھ سوچوں میں نے گھنٹی بجانے دی دروازہ پلوی نہیں کھلا مجھے دیکھتے ہی بولی جی بتائیے وہ مجھ کو پہچان نہیں پائے تھی میں نے اس کو یاد دلانے کے لئے کہا میں پرسون کالج پریکٹیکل لیب 2001 بیچ اتنا بول کے میں مسکرانے لگا اور کچھ سوچتے بھی وہ بولی کالج پریکٹیکل لیب رول نمبر 56 پرسون پانڈیا واو کالج کے اتنے سال بعد آج میرے گھر پہ what a pleasant surprise ویسے یو بالکل یہ بول کے پلوی نے مجھ کو اندر آ کے بیٹھنے کو کہا اور پانی لینے چلی گئی گھر میں گھستے ہی دیکھا سامنے بہت بڑی پینٹنگ لگی تھی سامنے بڑی سکھڑ کی تھی بائیوں اور کی ٹیبل پہ ایک فوٹو تھا جس میں پلوی ایک بندے کے ساتھ تھی میں نے فوٹو دھیان سے دیکھی تو یہ بندہ جانا پہچانا لگا جیسا کہ نیوز چینل والوں کی عادت ہوتی ہے یہاں کیسے کیا کیا اتنے دن کہاں تھے کیا کرتے ہو شادی ہو گئی بچے ہو گئے نوکری کرتے ہو بزنس ہے میں نے کہا بہا پھرے اتنے سوال گھر پہ ہو میڈم کیمرے کی سامنے نہیں ایک ایک کر کے بتاتا ہوں یہاں کیسے تمہیں ڈھونڈتے ہوئے تمہارے آفیس پہنچا وہاں سے تمہارے گھر کا پتا چلا تم کو ٹی وی میں بہت دنوں سے دیکھ رہا تھا نوکری کرتا ہوں کوئی بچہ نہیں ہے شادی ہو گئی تھی لیکن خیر تم بتاؤ میں کیا بتاؤں پللوی بولی نوکری اب رہی نہیں اور نہیں شادی بچی ہے اتنا بول کے پللوی سامنے والی پینٹنگ کو دیکھنے لگی پھر پتا نہیں کیا سوچ کے بولی تمہاری شادی کو کیا ہوا تم سے کوئی کیسے لڑ سکتا ہے تم تو بھائی جی ٹائپ ہوا کرتے تھے نا کالیج میں اچھا ایسا تھا اب سمجھ آیا کہ مجھ سے کوئی بندی بات کیوں نہیں کرتی تھی شادی کو کچھ نہیں ہوا تھا چھوڑو یارے سب اتنا بول کے میں چھپ ہو گیا اور سامنے لگی اس پینٹنگ کو دیکھنے لگا پینٹنگ میں ہمیشہ اکیلی لڑکی کیوں بنی ہوتی ہے یہ اس دن کچھ کچھ سمجھ میں آ گیا تھا اکیلی من کیسے لگتا ہے تمہارا پلوی نے خاموشی کو ختم کرنے کے لئے پوچھا اکیلے کہاں تھا یار تم تھی نا ساتھ میں میں نے ٹیبل کے پاس رکھی پلوی کی فوٹو کو دیکھتے ہوئے کہا میں سمجھی نہیں پلوی نے تھوڑا چونکتے ہوئے پوچھا ارے روز رات تم آتی تھی نا میرے گھر پہ نمسکار میں پلوی آپ کو موسم کا حال سناؤں گی یہ سن کے پلوی بہت زور زور سے ہسنے لگی بولی سیریسلی یار روز آفیس میں ایک دو لوگ آ جاتے ہیں ہم کو پلوی جی سے ایک بار ملنا ہے آئے ہوپ تم بھی کہیں اسی چکر میں میرے آفیس نہیں گئے تھے اور یہ سن کے میں پلوی کی گھر میں پھر سے اکیلہ ہو گیا تھا آپ سن رہے ہیں پیار کے قصے یادوں کا ایڈیٹ باکس وید نیلے شمسرا میں صرف 92.7 بگ ایف ایم پر دوستو آج میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں پرسون کی پرسون جو اپنے طلاق کے بعد اپنے گھر میں اکیلہ رہتا ہے اور ایک دن اس کو ٹی وی پر موسم کا حال سناتی اپنی پرانی کلاس میٹ پلوی دیکھتی ہے وہ روز رات ٹی وی پر موسم کا حال دیکھنے لگ جاتا ہے ایسا لگتا ہے جسے پلوی موسم کی جو بھوششوانی بتا دے گی وہ سچ ہو جائے گی لیکن ایک دن پلوی ٹی وی سے غائب ہو جاتی ہے اور پرسون اس کے آفیس فون کرتا ہے کچھ پتا نہیں لگتا پھر وہ اس کے آفیس پہنچ جاتا ہے اس کو ڈھوننے وہاں اس کو بتایا جاتا ہے کہ پلوی کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے اس کا پتہ معلوم کر کے پرسون پلوی کے گھر پہنچتا ہے اور وہاں پر پلوی اس کو بتاتی ہے کہ کیسے اس کی بھی شادی ٹوٹ چکی ہے اب آگے پلوی نے بتایا کیسے ایک سے ایک پاگل پیچھے پڑ جاتے ہیں ایک بندہ تو ایسا تھا جو روز ایک بکے بھیجواتا تھا پھر وہ آفیس کے ایسے نجانے کتنے دیوانوں کی کہانی سنتی رہی میں نے اس کو بات کے بیچ میں روک کے پوچھا تو اتنے سارے لوگوں میں اس سے کوئی بھی ٹھیک نہیں تھا کیا تم نے دوبارہ شادی کیوں نہیں کی اس سوال پہ اس نے کوئی جواب نہیں دیا شام کے پانچ بچ چکے تھے اس نے سوال کو ٹالنے کے لئے کہا کافی پیوگے ہاں پیوں گا لیکن کافی میں بناوں گا تم بس بتا دو سامان کہاں رکھا ہے میں کافی بنانے کے لئے کچن میں آ گیا اس نے بتا دیا سامان کہاں رکھا ہے اور میں نے اس کو وہاں سے بھیج دیا تھوڑی دیر بعد میں کافی لے کے کمرے میں آیا کافی کا سپ لینے کے بعد پلوی بولی بہت اچھی کافی بناتے ہو پرسون ٹھانکس تم نے پوچھا نہیں میں آج کیوں آیا یہاں تم نے بتایا تو تم نے ٹی وی پہ دیکھا مجھ کو اور ہمارے کالج کے ٹائم پہ فیس بوک اور کٹ وغیرہ تو تھا نہیں کہ ایک دوسرے سے ٹچ میں رہے پلوی نے فٹا فٹ بول دیا میں کچھ دیر تک پلوی کو دیکھتا رہا پھر کہا دیکھو پلوی ایسا ہے پارول کے جانے کے بعد سے اگر میں لوٹ کے آفیس اپنے گھر نہیں گیا تو اس کی وجہ تم ہو مجھ کو خود بھی نہیں پتا کہ ایسا کیوں ہوا اگر تم روز ٹی وی پہ اسی ٹائم آتی رہتی ہو تو میں تم سے ملنے بھی نہیں آتا لیکن تم نے ٹی وی پہ آنا بند کر دیا یہی مشکل ہو گئی دن بھر میں ایک اسی ٹائم کا مجھ کو انتظار رہنے لگا تھا انتظار بڑی عجیب چیز ہوتی ہے خاص کر کہ تب جب آپ کو پتا ہو کہ آپ بے وجہ انتظار کر رہے ہیں پہلے بہت دنوں تک پارول کے آنے کا انتظار کرتا رہتا تھا لیکن اس کے بعد کوئی وجہ نہیں تھی یہاں اس شہر میں رکھنے کی تم منگلوار کو لال رنگ کے ہی کپڑے پہن کے آتی ہو سے لے کے اور شنیوار کو نیلہ پہنتی ہو تک بس پتا ہی نہیں چلا کب میں نے تمہارا انتظار کرنا شروع کر دیا اور میں تمہیں یہ نہیں بتا پا رہا تھا اس لئے اس شہر کو جہلنا میرے لئے مشکل ہوتا جا رہا تھا اب اب میں اس شہر آرام سے چھوڑ سکتا ہوں اتنا بولنے کے بعد میری حمد نہیں ہوئی کہ میں پلوی کی طرف دیکھ پاؤں میں اپنا کافی کا مگ رکھ کے چلنے کے لئے کھڑا ہو گیا میں پانچ منٹ تک کھڑا رہا پلوی کچھ نہیں بولی وہ کھڑکی کی طرف دیکھ رہی تھی پھر جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا وہ بولی پرسن تھوڑی دیر سے چلے جانا بارش ہونے والی ہے تم نے پوچھا تھا نا میں نے شادی کیوں نہیں کی تمہارے جیسے نجانے کتنے لوگ میرے نیوز چینل پہ آنے کا انتظار کرتے ہیں لیکن میرے گھر پہ میرا کوئی انتظار نہیں کرتا اور مجھ کو اس کافی سے پہلے یہی لگتا تھا کہ گھر پہ کبھی کوئی میرا انتظار نہیں کرے گا یہ بول کے وہ چپ ہو گئی باہر آسمان سے ایک بوند پلوی کی آنکھوں میں برس گئی اس دن کھڑکی کے باہر کی اور کھڑکی کے اندر کی بارش رکھنے کے بعد میں اپنے گھر چلا آیا ایک مہینے بعد پلوی کی نوکری دوسرے نیوز چینل میں لگ گئی ہمارا ملنا جلنا بڑھ گیا پھر تھوڑے دن بعد ہم دونوں نے ہی اپنے اپنے گھر چھوڑ دیے اور مل کے ایک نیا گھر لے لیا ہم دونوں کو ہی شادی سے ڈر لگتا ہے اس لئے ہم نے ابھی تک شادی نہیں کی میں آج بھی پورے دن اس کا انتظار کرتا ہوں اور رات میں جب وہ آفیس سے گھر آتی ہے اس کے لئے کافی بناتا ہوں صبح جب میں آفیس جاتا ہوں تو وہ اکثر مزاک میں کہتی ہے پرسون آج آفیس تھوڑا دیر سے جانا راستے میں ہلکی گرج کے ساتھ بندہ باندھی ہو سکتی ہے بس اتنی سی تھی یہ کہانی